سلام علیکم آج گیارہ مارچ بروس جمعہ ہم بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے لوئر دیر میں ایک بڑے تاریخی جلسہ سے اچھ خطاب کیا ہے وزیراعظم عمران خان کے ایک کی یارکر سے تینوں عاصف زرداری شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمن کو آؤٹ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن آج بڑے غصہ میں تھے وزیراعظم عمران خان کے حوالے صرف پر وزیراعظم عمران خان نے بھی اور کمر باجبہ سے جو ٹیلی فون ایک بات ہوئی ہے جنرل باجبہ صاحب سے اس کے اوپر بھی وزیراعظم عمران خان نے قوم کو آگاہ کیا کہ کیسے مجھے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کی کال آئی ہے اور وہ مولانا فضل الرحمن کی سفارش کر رہے ہیں دوسری طرف الیکشن کمیشن نے وزیراعظم عمران خان کو حکم نامہ بھیجا کہ آپ لوئر دیر جلسے میں نہیں جا سکتے اور ان کو جلسے میں جانے سے روک دیا تھا اس پر اب اٹارنی جنرل آف پاکستان کھل کر سامنے آگئے ہیں الیکشن کمیشن کے اور اٹارنی جنرل صاحب نے کیسے کھری کھری سنائی ہیں الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کو بتایا ہے کہ آپ کی حدود کیا ہے اور آپ حدود کراس کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر جو الزام ہے کہ آپ اپوزیشن کی بی ٹیم ہے آپ اس کو ثابت نہ کریں اور اپنے آپ کو بچا لیں بڑے سخت الفاظ میں اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے موقف سامنے آیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وزیراعظم عمران خان ایسے نوٹرس کو کہاں ان کی کیر کرتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ گئے وہاں پہ ایک تاریخی جلسہ ہوا اور انہوں نے اپنا موقف قوم کے سامنے رکھا اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیئرمن سینٹ کے خلاف جو چیئرمن سینٹ کا الیکشن تھا اس کے خلاف یوسف رزا گلانی نے اسلام بدھائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی اور وہ درخواست خارج ہو گئی تھی پھر انٹراکورٹ اپیل فائل کی گئی تھی انٹراکورٹ اپیل میں آج یوسف رزا گلانی نے اسلام بدھائی کورٹ میں ایک متفرق درخواست دائر کی ہے اور کہا ہے کہ چیئرمن سینٹ کے خلاف جو ہماری انٹراکورٹ اپیل ہے اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے عدالت نے اس سے قبل انٹراکوٹ اپیل کو تیرہ اپریل کے لیے مقرر کر رکھا ہے لیکن اب یوسف رضا گلانی چاہتے ہیں کہ تیرہ اپریل سے پہلے مارچ میں ہی ہماری جو چیئرمن سینٹ کے خلاف انٹراکوٹ اپیل ہے وہ ہم اس کو فکس کروا لیں اس کو پر بیس ہو جائے اور چیئرمن سینٹ کو گھار جانا پڑے یہ ان کی ایک خواہش ہے جسٹس آمیر فاروق صاحب اور جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب یہ دو رکنی بینچ ہے جنہوں نے یہ سنا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے بائیس دسمبر دوہزار اکیس کو انٹراکوٹ اپیل پر اس کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا سینٹ الیکشن کا لدم قرار دینے کے لیے اپریل دوہزار اکیس میں یہ اپیل دائر کی گئی تھی یوسف رزا گلانی کے حوالے سے اور یہ سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل تھی جس کو اب عدالت میں کہا گیا ہے کہ جلد اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور عدالت اپنا فیصلہ سنائے ان کو یہ امید ہے کہ اگر چیرمن سینٹ کے الیکشن کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو ہمیں چیرمن سینٹ کے حد تک بغیر ووٹوں کا انتظار کیے یا بغیر ووٹوں کی ارینجمنٹ کیے ہمیں چیرمن سینٹ گھر چلا جائے گا اور ہمیں فائدہ ہو جائے گا یہ اس امید پر بیٹھے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے یہ جو معاملہ ہے اس کو اٹھایا ہے وزیراعظم عمران خان آج پہنچے ہیں اور وزیراعظم عمران خان نے آج جو لوردیر میں خطاب کیا ہے بڑے سخت الفاظ میں وزیراعظم عمران خان نے آج جو یہ جتنے بھی مافیاز ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سب سے پہلے شکریہ ادا کیا بہت بڑا تاریخی جلسہ تھا جہاں بھی جاتے ہیں پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ میلسی ویہاڑی میں تنا بڑا جلسہ ہوا لیکن آج جو لوردیر میں جلسہ ہوا اس نے پچھلے ریکارڈ بھی توڑ دیئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ انہیں جنرل کمر باجوہ نے کہا ہے کہ مولانا فضل ورحمان کو ڈیزل نہ کہا کروں وزیراعظم خیبر پقنون خان کے علاقے جو لوردیر میں جلسہ ہوا سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میری جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ امران فضل ورحمان کو ڈیزل نہ کہنا میں نے آرمی چیف سے کہا میں نہیں کہتا عوام نس کا نام ڈیزل رکھ لیا ہے میرا کیا گسور ہے عمران خان نے خطاب میں کہا کہ انسان جب کسی کے سامنے جھکتا ہے تو وہ اپنی عزت اور غیرت کو کھو بیٹھتا ہے کسے کے قوم کسی کے سامنے جھکتی ہے تو اس ملک کی کوئی عزت نہیں ہوتی جب تک آپ میں غیرت ہے دنیا آپ کی عزت کرے گی اور طاقتور قانون کے نیچے لانا میرے منشور کا حصہ ہے اپوزیشن رہنماؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عزیر آزم بران خان نے کہا کہ یہ تینوں اکٹھے ہو گئے ہیں یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو پیتیس سال سے ملک پر حکومت کر رہے ہیں دنیا میں اگر سبز پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ تینوں لوگ ہیں عزیر آزم نے کہا کہ نواز شریف امریکی صدر کے ساتھ بیٹھا تھا ہاتھ میں پرچی پکڑی ہوئی تھی نواز شریف کے ہاتھ میں پرچی اور کامپیں ٹانگ رہی تھی نواز شریف اتنا گھبرایا ہوا بیٹھا تھا کہ اس کے آقا اب اتنا گھبرایا ہوا بیٹھا ہے کہ اس کے آقا امریکہ نراز نہ ہو جائے مجھے یہ بھی بولا گیا ہے کہ اس کو بھگوڑا نہ بولو نواز شریف کو بھگوڑا بھی نہ بولو انہوں نے کہا کہ بلاول بچے کی بات کیا کروں اتنا پیسہ خرچ کر کے اسلام آباد آیا لوگوں نے کہا کہ بلاول کیا پیغام تھا انہوں نے کیا کامپیں ٹانگ رہی تھی کہتے وہ کیا ہے عوام کو اتنا پیسہ لگایا اور عوام کو سمجھ ہی کوئی نہ آئی کہ بلاول زرداری کہنا کیا چاہتے اور ان کا پیغام کیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ جس جماعت کے سربراہ کا پیسہ بیرون ملک پڑا ہو ایسے سربراہ کیا وہ اپنی جماعت کا کیا سوچیں گے یا اپنے ملک کا کیا سوچیں گے وہ صرف اپنے مفادات کی بات کریں گے اور اپنے جہاں ان کا پیسہ پڑا ہے اس کو بچانے کے لیے صرف انہی کے مفادات کا تحفظ کریں گے وزیراعظم امران خان نے کہا کہ نواز شریف نے کشمیریوں پر ظلم کرانے والے مودی کو شادی میں بلایا ڈیزل نے امریکی سفردکار کو کہا کہ میں خدمت کروں گا مجھے ایک موقع دے دو ملک کی سب سے بڑی بیماری آصف زرداری ہے وہ امریکیوں کو خط لکھتا ہے مجھے میری فوج سے بچا لو کیا ملک کی سب سے بڑی بیماری پہن کر کہتا ہے کہ سر مجھے موقع دے میں بھی خدمت کروں گا یہ سارے خدمت کے لیے تیار ہیں لیکن ان کو کوئی موقع نہیں دے رہا اور امران خان نے کہا کہ میں پارلیمنٹ کے اندر ہوں میں باہر ہوں میں وزیراعظم ہاؤس میں ہوں یا باہر ہوں میری کوئی دلچسپ اس کرسی کے ساتھ نہیں ہے میری دلچسپ اس قوم کے ساتھ ہے چاہے میں وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھ کر قوم کی آواز بلند کروں یا باہر بیٹھ کر میں آواز بلند کروں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں میں روڈو پر ہوں یا میں حکومت میں ہوں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں اور میں ان کے خلاف آخری دم تک جنگ لڑوں گا یہ کہنا تھا وزیراعظم عمران خان کا دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہے کہ مجھے عمران خان اس نام سے پکارتے ہیں یا مجھے ڈیزل کہتے ہیں اور میں عمران خان کو وارننگ دے رہا ہوں کہ باز آ جائیں اور میرا جو نام ہے وہ ایسے نہ پکارا جائے نہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا اور میں پھر آپ کو شاید مجھ سے میں وہ کروں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اب مولانا فضل الرحمان کیونکہ غصے میں بہت زیادہ ہیں اور یہ وزیراعظم عمران خان کا اور ان کا معاملہ ہے جب وہ وزیراعظم عمران خان کو یہودی لابی سے ملاتے تھے یا ایجنٹ کہتے تھے یہودی ایجنٹ کہتے تھے اور یہ نام وزیراعظم عمران خان کا رکھنے والے بھی یہی لوگ ہیں آج اگر ان کا کوئی نام رکھا گیا ہے تو یہ ان کا اپس کا معاملہ ہے نہ ہم کسی کو ڈیزل کہتے ہیں نہ ہم کسی کو یہودی لابی کا حصہ کہتے ہیں اور میں تو ایک اکثر کیونکہ سیاسی اختلاف ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں اکثر دوست کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کے نام کے ساتھ مولانا نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اب ان کا یہ ایک طرح ایک لقب بن چکا ہے اور ان کا ایک افیشل نام ہے تو اس وجہ سے ہم وہی جو ان کا افیشل نام ہو ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف تو ہے نہیں اختلاف ہے ریاست کے لیے عوام کے لیے کہ جو عوام کے لیے نقصان دے ہیں اس کی پولیسیوں کے اوپر ہم تنقید بھی کریں گے اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے اور یہ ہمارا ایک قومی فرض ہے جو ہم سب نے مل کر پورا کرنا ہے تحریک عدم اعتماد کے نکام ہونے کے والے سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پھر جو معاملہ ہے وہ گلی کچوں میں چلا جائے گا مولانا فضل الرحمان نے کل بھی دھمکی دی تھی انہوں نے اسلام آباد میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی پھر پورے ملک میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی جب سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کر دیا کارکنان کا تو ان کو وہاں سے باہر نکال دیا ان کی جو خواہش تھی پارلیمنٹ لوجس کی وہ اداروں نے صفائی کر لی اور اس کے بعد ان کو جانے دیا اور بہتر بھی یہی تھا کہ بجائے اس کے ان کو موقع دیا جائے اور یہ سیاسی یہ تو راہ فرار اختیار کر رہے ہیں یہ تو بھاگنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بھاگنے نہ دیا جائے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے جتنا کنارہ کیا جا سکتا ہے کنارہ کر کے اصل ہے ان کو شکاست دینا الیکشن کمیشن نے آج لوردیر کا جلسہ تھا اور آج ہی پارلیمنٹیرین کو انہوں نے نظر ثانی شدہ جو ذابط اخلاق ہے وہ آج جاری کیا ہے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد انتخابی مہم چلانے کے لیے نظر ثانی شدہ ذابط اخلاق کی منظوری دے دی ہے اب قانون بنانا کس کا حق ہے پارلیمنٹ کا چاہے وہ قانون آرڈیننس کے ذریعے لائے جائے چاہے وہ قانون پارلیمنٹ کے ذریعے لائے جائے آرڈیننس کے والے سے قاضی فیضی صاحب سے ایک فیصلہ دلوایا گیا ہے اور قاضی فیضی صاحب نے ایک ججمنٹ پاس کی ہے اور وہ ریویو میں معاملہ جائے گا کیونکہ اتنی سخت جو ججمنٹ ہے اور قاضی فیضی صاحب کے بارے میں جو صاحب کا چیف جسٹر صاحب میں وہ یہ فرما کے گیا ہے کہ جو معاملہ حکومت یہ امران خان سے ریلیٹڈ ہوگا اس بینچ میں بھی نہ بیٹھنے کا کہا گیا تھا تو اب یہ معاملہ تو ریویو میں چلا جائے گا اس میں کسی وی لوگ میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ وہ کیا آرڈیننس کے والے سے قاضی فیضی صاحب نے فرمایا بہرحال آرڈیننس ہو یا کچھ بھی ہو الیکشن کمیشن کا کام ہے اس کو پر عمل درامت کرنا لیکن وہ اپنے رولز اور ذابط اخلاق خود ہی بناتا ہے قانون کے بغیر اور وہ بھی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کے الیکشن کمیشن کی جانب سے دس مارچ دوہزار بائیس کو کوڈ آف کنڈکٹ پر نظر ثانی کر کے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کے نیا ذابط اخلاق جاری کیا گیا نظر ثانی شدہ ذابط اخلاق کے تحت پارلیمنٹیرینز کو الیکشن کمپین میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی ہے لیکن پبلک آفس ہولڈرز پر انتخابی مہم حصہ لینے پر بددستور پابندی رہے گی وزیر آزم وزیر آلہ جو وزراء ہیں وہ نہیں حصہ لے سکتے اپوزیشن لیڈر بھی لے گا ایم پی ایم این اے مسلم لیگ نون کے پیپس پارٹی کے سب کے لیں گے لیکن کیونکہ پبلک آفس ہولڈر صرف اور صرف کون ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ نہیں حصہ لیں گے اور یہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ ذابط اخلاق کی اخلاف ورزی کے خلاف جو اپوزیشن تھی ان کو تکلیف یہ تھی کہ جب ایک وزیر آزم کسی جگہ جائے گا یا وزیر آلہ جائے گا یا کچھ سبائی وزیر جائے گا ان کو روکا جائے گی کیونکہ ایم این اے ایم پی اے تو ان کے بھی ہیں مختلف جگہوں پر تو وہ ان کی خاص جو بی ٹیم ہے انہوں نے ان کے خواہشات کے مطابق یہ پالیسی جو جاری کی اور علامیہ کے مطابق وزیر آزم عمران خان جو خیبر پخونخواہ کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں جمعہ کے دن آج کے دن لوئر دیر میں جلسہ کرنے والے ہیں ان کو بھی منع کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے جب ان کو منع کیا گیا تو اٹارنی جنرل صاحب آپ جانتے ہیں بڑے دھیمے لہجے اور بڑے پڑے لکھے اور قانون کی بات کرتے ہیں اور ان کو اختلاف ہوتا ہے تو وہ حکومت کے ساتھ بھی اختلاف کرتے ہیں کیونکہ وہ ریاست کے وکیل ہیں اور وہ ریاست کے تمام اداروں کے محافظ ہیں اور وہ ایک آئینی ادارہ ہے اٹارنی جنرل کا انہوں نے جو سخت موقف دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن صدر مملکت کا جاری کردہ آرڈیننس نظر انداز نہیں کر سکتا یہ کون ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ذابط اخلاق بنانے والا جب آئین قانون آ گیا جب آرڈیننس آ گیا اور آرڈیننس اس وقت تک انٹیکٹ ہے کسی عدالت نے اس کو نل ان وائیڈ ڈیکلیئر نہیں کیا جب کوئی قانون جو انٹیکٹ ہو انفیلڈ ہو اس کے ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن کیسے اپنی مرضی کا ذابط اخلاق جاری کر سکتا ہے کیسے الیکشن کمیشن وزیراعظم امران خان کو روک سکتا ہے یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے الیکشن کمیشن کا کہ اس کی بنیاد پر اگر کاروائی کی جائے تو انہوں میں سے کوئی بچے گا نہیں انہوں نے کہا کہ آرڈیننس میں دیگئے سیاسی سرگرمی کی اجازت سے منع نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن اٹارنی جنرل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں کہ وہ آرڈیننس کا اثر زیرو کر سکے انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ غیر قانونی ہے اور اپنی حدود کو کراس کیا گیا ہے اور اس پر وزیراعظم امران خان کے ساتھ مشاورت کر کے ہم چیزوں کو دیکھیں گے کہ یہ جو وزیراعظم امران خان کو نوٹس بھیجا گیا ہے اور ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے یہ از خود غیر قانونی ہے اور اس پر حکومت ایکشن لے گی کیونکہ وزیراعظم امران خان کو انہوں نے روکا تھا اور کہتے ہیں جی کہ ذابط اخلاق ایک نیا دس مارچ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بن گیا پی ٹی آئی کے علاوہ باقی اپوزیشن جو پارٹیز تھی انہوں نے کہا کہ یہ ذابط اخلاق جو آرڈیننس کا ہے یہ درست نہیں ہے اور وہاں وہ اپنی پارلیمنٹ بنا کے اپنے ذابط اخلاق بنا کے اپنے قوانین بنا کے ایک ذابط اخلاق بھی جاری کرتے ہیں اور ساتھ امران خان کو بھی روک دیتے ہیں اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ کام کریں جو آرڈیننس ہے وہ صدر کا اختیار ہے اور آئین نے اختیار دیا ہے اور اس آرڈیننس پر جب تک وہ انٹیکٹ ہے ہر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کرے الیکشن کمیشن کوئی سپریم کورڈ یا ہائی کورڈ نہیں ہے کہ وہ تشریح کرنے بیٹھ جائے یا اس کو انٹرپریٹ کرنے بیٹھ جائے یا اس کو انلافل یا انکانسٹیٹوشنل ڈیکلیئر کرنے لگ جائے نہیں اس کے بعد یہ اختیار نہیں ہے یہ دو ٹوک جو اٹارنی جنرل صاحب نے موقف دیا ہے اور معاملہ یہ آگے جائے گا الیکشن کمیشن سپریم کورڈ بار اسیسیشن کی طرح بی ٹیم بن چکا ہے معاملہ کہاں تک جاتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات